کل پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہے تحریک انصاف کی کیا تیاریاں ہیں آپ کو ایک یہ بتائیں گے دوسرا آپ کو بتائیں گے تحریک انصاف کس طرح جلسہ گاہ میں پہنچے گی کیا ہو سکتا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے بہت سے لوگ ابھی پہنچنے لگے ہیں جلسے کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ عمران ہان نے آج اڈیالہ جیل میں کیا بات کی ہے عمران ہان نے آپ سب کے نام قوم کے نام کیا پیغام بیجا ہے عمران ہان نے آرمی چیف کے نام کیا پیغام بیجا ہے جرنل فیض حمید کے معاملے پہ عمران ہان نے کیا بات کی ہے یہ آپ کو بتائیں گے تیسرا انتظامیاں کی کیا تیاریاں ہیں دلسے کو کس طرح روکا جائے گا لوگوں کو کس طرح گرفتار کیا جائے گا یہ تمام چیزیں آپ سب کے سامنے رکھیں گے سو کرتے ہاش کا ویلاغ شروع سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ ضرور کریں سب لوگوں کی نظریں کل کے دلسے پہ ہیں لیکن دلسے سے پہلے میں عمران ہان کی گفتگو آپ کو بتاتا ہوں عمران ہان نے آج اڈیالہ جیل میں کیا گفتگو کی ہے اور عمران ہان نے دلسے کے حوالے سے کیا پیغام دیا ہے سب سے پہلے آرمی چیف کو عمران ہان نے پیغام بیجا ہے عمران ہان نے کہا ہے کہ میں آرمی چیف سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جرنل فیض حمید کا کوٹ مارشل اوپن کوٹ میں کریں میں سیول سابق وزیراعظم ہوں مجھے ملٹری کوٹ میں لے جانے سے پاکستان کا ایمج حراب ہوگا یہ آج عمران ہان نے کہا ہے یقیناً عمران ہان کو اڈیالہ جیل میں رکھا ہے قید میں رکھا ہے قید تنہائی میں رکھا ہے اس سے بھی کوئی پاکستان کا بہتر ایمج نہیں جا رہا لیکن عمران ہان چاہتے ہیں کہ پاکستان کا ایمج بہتر رہے پاکستان کا ایمج حراب نہ جائے عمران ہان نے کہا ہے میں سابق وزیراعظم ہوں مجھے ملٹری کورٹ میں لے کے جانے سے پاکستان کا ایمج حراب ہو جائے گا یعنی یہاں ایک چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عمران حان کو یہ محسوس ہو رہا ہے عمران حان کو شاید پتا ہے کہ عمران حان کو اب ملٹری کورٹ میں لے کر جائے جائے گا جس کا روفوس نے ذکر کیا تھا پارٹی کے رہنماؤں نے ذکر کیا تھا کیونکہ جو عمران حان کے میجر کیسز سے وہ ہتم ہو چکے ہیں باقی توشہانہ ٹو ہے وہ بھی ہتم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے سو یہ لگ رہا ہے کہ اب عمران حان کو ملٹری کورٹ میں لے کر جائیں گے اس کے علاوہ عمران حان نے جنرل فیض حمید کے بارے میں کہا کہ ان کا کورٹ مارشل اوپن کورٹ میں کیا جائے اس کے علاوہ عمران حان نے کہا جنرل فیض حمید ریٹائر میٹ کے بعد زیرو ہو گے مجھے کیا فائدہ دیں گے جو میں اس سے رابطہ رکھوں اگر نو مئی کا جو سادش ہے اگر نو مئی کی جو سادش ہے اس کا مرکزی کردار جو ہے وہ جنرل فیض حمید ہے تو میں مطالبہ کرتا ہوں اوپن کورٹ میں ٹرائل کیا جائے تاکہ سب کو پتا چل جائے کہ جنرل فیض حمید کا کیا کردار ہے کہ جنرل فیض حمید نے نو مئی میں کوئی کردار ادا کیا اس کے علاوہ عمران حان نے کہا نو مئی کا معاملہ نیشنل سیکیورٹی نہیں بلکہ لوکل ایشو ہے یہ نیشنل سیکیورٹی ایشو نہیں ہے بلکہ یہ ایک لوکل ایشو ہے نو مئی کا معاملہ اس کے علاوہ عمران حان نے یہ بہت ہترناک بات کی عمران حان نے کہا نو مئی کو میرے اگوا کا حکم فوج کے نمبر ون بادشاہ سپر کنگ نے دیا تھا آپ بھی جانتے ہیں سب جانتے ہیں نمبر ون فوج کا بادشاہ کون ہے سابق وزیر اعظم عمران حان نے یہ اڈیالا جیل میں کہا عمران حان نے بشرا بی بی کے حوالے سے بات کی اس کے علاوہ عمران حان نے کہا اوپن ٹرائل سے رجیم چینج اور نو مئی کی سادش بے نکاب ہو جائے گی میں نے بھی اگر بغاوت کی ہے تو میرا بھی اوپن ٹرائل کیا جائے یہ عمران حان نے کہا انہوں نے کہا کہ یہ سب کہتے ہیں کہ میں باغی ہوں میں بغاوت کی ہے میں نے گداری کی ہے تو اگر میں نے یہ کی ہے تو آپ اوپن کورٹ میں لے آئیں اس معاملے کو اوپن کورٹ میں لے کے آئیں اوپن کورٹ میں ٹرائل کیا جائے سب کو پتہ چل جائے گا کہ نو میہ کا کردار کس کا تھا ریجیم چینج کا کردار کس کا تھا نو میہ کس نے کروایا اور اس کے علاوہ عمرانہ نے کہا کہ میڈی گرفتاری کا حکم فوج کے نمبر ون بادشاہ نے دیا اس کے علاوہ عمرانہ نے کہا کہ کون سی جمہوریت میں ہوگا کہ سابق وزیراعظم کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں کیا جائے میں نے پہلے کہا کہ عمرانہ کو پتہ چل چکا ہے کہ انہیں ملٹری کورٹ میں لے جانے کی پلاننگ ہے اس سے پہلے عمرانہ نے ملٹری کورٹ کے حوالے سے اپنی بات کبھی نہیں کی لیکن آج عمرانہ نے کہا کہ یہ کون سی جمہوریت میں ہوگا کہ جو سابق وزیراعظم ہیں ان کا جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹ میں کیا جائے اس کے علاوہ عمرانہ نے یہ کہا کہ ڈیپٹی سپریڈنٹ اکرم کو اٹھایا گیا اس کے بیوی انصاف مانگ رہی ہے کوئی انصاف نہیں دینے والا یہ سب کچھ کر کے صرف اور صرف جسٹس، قاضی، فائز، عیسیٰ کو تحفظ دیا جا رہا ہے یہ سب اتنی تیزی سے اس لیے کیا جا رہا ہے کہ میرے حلاف تمام مقدمات ہتم ہو رہے ہیں اس کے علاوہ آج ایک صحافی نے عمرانہ نے سے سوال کیا کہ آپ کی گرفتاری کا حکم کس نے دیا تھا عمرانہ نے جواب دیا جو رینجر کو کنٹرول کرتا ہے پھر صحافی نے یہ سوال کیا رینجر کو کون کنٹرول کرتا ہے رینجر وزارت داہلہ کے مطاحت ہے میں وزیراعظم رہا مجھے ایک دفعہ رینجر کی ضرورت پڑی تو مجھے پتا کہ رینجر کو کنٹرول کون کرتا ہے یہ عمرانہ نے جواب دیا پھر یہ عمرانہ نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ نو مئی کو میرے گواہ کا حکم کس نے دیا تھا پھر صحافی نے سوال کیا کہ آپ کی گرفتاری کا حکم کس نے دیا تھا پھر عمرانہ نے جواب دیا کہ میری گرفتاری کا حکم فوج کے نمبر ون بادشاہ نے دیا تھا سو آج عمرانہ نے اڈیالہ جھیل میں یہ گفتگو کی اس کے ساتھ ساتھ ہی عمرانہ نے قوم کو یہ پیغام بھیجا کہ آپ سب نے جمہوریت کے لیے آپ سب نے اپنی نسل کے لیے آپ سب نے اس پاکستان کے لیے کل کی طریق کو باہر نکلنا ہے کل پورے ملک نے اسلام آباد پہنچنا ہے دلسے میں پہنچنا ہے اور یہ پیغام دینا ہے کہ اصلی جو طاقت ہے اصل طاقت جو ہے وہ آپ کی طاقت ہے جمہور کی طاقت ہے عوام کی طاقت ہے اور آپ رول آف لا چاہتے ہیں آپ اس ملک میں اصلی جمہوریت چاہتے ہیں آپ اس ملک میں تحفظ چاہتے ہیں آپ اس ملک میں روزگار چاہتے ہیں اور اپنا اور اپنی نسل کا بہتر مستقبل چاہتے ہیں یہ آج عمرانہ نے اڈیالہ جلسے پیغام بھیجا اور ساتھ ہی ساتھ قوم کو یہ پیغام دیا کہ ساری قوم ترنول پہنچے ترنول جلسہ گاہ میں پہنچے اب میں دلسے کے حوالے سے بات کرتا ہوں کل کیونکہ میں نے لازٹ ٹائم بھی دکھایا تھا کل شیر اصلا مروت پہنچے پارٹی کے مزید رہنمہ وہاں پہنچے دلسہ گاہ چھوٹی سی جگہ ہے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں دلسہ گاہ تو دن ٹائم ہی بڑھ جائے گی باقی رہی بات حیبر پہتونہ سے جو ایک بہت بڑا ریلہ آ رہا ہے جس کی قیادت علی امین گنڈاپور کریں گے مینہ ہان افریدی ہوں گے وہاں اور جو پارٹی کے مزید رہنمہ ہیں وہ ہوں گے اور وہ ریلہ جب اٹک سے اسلام آباد کی جانب داہل ہوگا تو کل جلسہ صرف جلسہ گاہ میں نہیں ہوگا بلکہ یہ جلسہ تمام علاقوں میں ہوگا اسلام آباد میں ہوگا پنڈی میں ہوگا اور اگر حیبر پہتونہ کے کافلے کو اٹک کے مقام پہ روکا گیا تو حیبر پہتونہ کی قیادت کا کہنا ہے کہ ہم نے کرینوں کا بندوبست کر لیا ہے ہم پورے لشکر کے ساتھ آئیں گے کرین ساتھ لے کر آئیں گے اپنا بندوبست کر کے آئیں گے اگر شیلنگ کرتے ہیں ہم اپنا بندوبست کر کے آئیں گے سو کل کا دن بہت اہم دن ہے آج کیا منظر ہوگا شام کا وہ بھی آپ کو دکھائیں گے جلسے کے حوالے سے قوم کی برپور تیاری ہے لاہور سے لوگ کسور سے ساہیوال سے جنگ سے مطلیف شہروں سے لوگ جو ہیں وہ ابھی صحیح یعنی آج کے دن ہی جلساگا کے قریب جو ہوتلز ہیں وہاں پہنچ رہے ہیں اور پھر کل وہ جلسے میں شرکت کریں گے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو آرڈر ہے اسلامباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے یہ اسلامباد کا آرڈر ہے سو پنجاب کے آنے والے جو کافلے ہیں انہیں رکا جائے گا پنجاب سے آنے والے لوگوں کو رکا جائے گا کل کیا منظر ہوگا آپ کو دکھائیں گے آج کیا منظر ہوگا وہ بھی آپ کو دکھائیں گے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے آپ کو تمام تر صورتحال کے حوالے سے اگاہ کریں گے اب پنجاب پولیس کی کیا تیاریاں ہیں پنجاب پولیس نے کل رات سے ریڈ کا اگاز کر دیا لوگوں کی گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں چار دواری کا تقدس پمال کیا جا رہا ہے لوگوں کو اگواہ کیا جا رہا ہے اٹھایا جا رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ لوگ جلسے میں شرکت نہ کریں جو پارٹی کے جو رہنما ہوتے ہیں ان کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں تاکہ یہ لوگوں کو ساتھ لے کر نہ جائیں لیکن ایک چیز واضح ہے کہ لوگ پہنچیں گے لوگ ایک بڑی تداد میں پہنچیں گے ترنول جہاں جلسہ ہونا ہے وہ ساتھ میں ٹوٹل پٹھان کمیونٹی ہے کل ہم وہاں صرف کوریج کے لیے گئے گراؤنڈ دکھانے گئے اور وہاں تقریباً سو افراد پہنچ گئے جنہیں کوئی دعوت نہیں کوئی بلایا نہیں گیا کوئی انونسمنٹ نہیں کی گئی اور جو رستے سے گزر رہے تھے وہ جلسہ گاہ میں پہنچ گئے کہہ دی آٹھ سو چار کے نعرے لگانے لگے سو ایک طرف انتظامیہ کی برپور تیاری ہے لوگوں کو روکنے کے لیے اور دوسری طرف طریقہ انصاف کے کارپنان کی تیاری ہے جلسہ گاہ میں پہنچنے کے لیے کل دلسہ گاہ کا کیا منظر ہوگا آج شام کا کیا منظر ہوگا آپ کو نیا پاکستان کی ثرو اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ